بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چپٹر امار 11 جو ہے دیارو جی کا پینٹھ کلاس کا اس کے لاسٹ ٹاپی کی طرف جا رہے ہیں اور وہ ہے ریش آرٹر آف کٹلنگ تو ریش آرٹر آف کٹلنگ میں جو پہلا ٹاپی کیا وہ ہے کٹلن سٹون یہ ایک کامن پرابلم ہے تو کٹلن میں سٹون بنجرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر بنجرتے ہیں تو جو کی بہت زیادہ تکلیت دیتے ہیں اور ہماری باڈی کو نقصان بنچرتے ہیں اب ہوتا کہ جب یورن کنسنٹریٹڈ ہو جاتا ہے جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس نے کرسٹل بن جاتے ہیں وہ کرسٹل بنتے ہم دیاروگار اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ یورن سے پاس نہیں ہوتے ہیں اور اس جگہ کے جم جاتے ہیں جیسے ہم ہوتے ہیں کٹلی سٹونٹ یعنی جب ہماری باڈی کنسنٹریٹری یا ٹھیک یورن بناتی ہے تو اس میں سے کرسٹل بن جاتے ہیں وہ کرسٹل بڑتے بڑتے سٹونٹ کی شکل اتیار کر لیتے ہیں باڈی سے پاس نہیں ہوتے ہیں پاسٹل کرتے ہیں اور جنہیں ہم کڈنی سٹونٹ سے بولتے ہیں اب اس کی کازیس کے ہیں کڈنی سٹونٹ سٹونٹ کازیس اور کڈنی سٹونٹ تو نمبر ایک ہے جی ایج ایج کا زیادہ انا جو ہے اس سے بھی وہ کھنکشن جو ہے وہ کڈنی کا سلو ہو جاتا ہے تو وہ کھرے سٹونٹ ہوتے ہیں نمبر دو ڈائٹ ہماری جو ڈائٹ ہے وہ بھی اس پر افیکٹ کرتے ہیں نمبر دین پانی کم پینے کی میلے سے بھی کہتا ہے وہ کنسنٹریٹری ڈیوڈن کندہ ہے جن سے کریسٹل جو ہے وہ پہرے انفیکشن ان کے بڑے ہیں انفیکشن ہو جاتی ہے پہر ہر کڈنی میں تو یہ وہ ویزنز ہیں جن کی وجہ سے اور الکولک کنزمشن الکولک کنزمشن شراب نوشی تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے کڈنی جو ہرکاس پہنچا ہے بناتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی سیمٹمز کیا ہے بومٹنگ بومٹنگ بار بار کہہ آتی ہے بومٹنگ آتی ہے اس کے بعد آیا ہے فریقین 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 بار بار کہہ آتا ہے بارچ دردی ان تو ٹریٹم جو ہے نائٹی پرسنٹ تو سٹون جو ہے وہ پانے پینے سے کیا رہتے ہیں اگر آپ پلنٹی اے وارٹر یوز کرتے ہیں تو وہ جو ہے وارٹر ان سٹونز کو بہا کر باڈی سے توڑتا ہے اور پھر باڈی سے بہا چھوٹا چھوٹا کر کے بہا کرے لے جاتا ہے تو اس کے بعد سرڈیکل ٹریٹمنٹ سرڈیکل ٹریٹمنٹ آپ اپریٹ کرواتے ہیں پہلے سے اوپن کرتے ہیں باڈی کو پارٹ کو پھر باؤں سے سٹون بھاڈے نکال کر تو وہ یہ تھا اور تیسرا تھا لیتھو ٹریٹسی لیتھو ٹریٹسی یہ نان لیکٹیکل ویلز ہوتی ہیں جن کو بمبارمنٹ کیا جاتا ہے ایفیکٹڈ ایریے پر تو یہ ویلز کیا کرتی ہیں کہ اس سٹون کو سینڈ میں تردیل کر دیتی ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں تردیل کر دیتی ہیں اور پھر وہ باڈی سے کیا جاتا ہے پھارے جو جاتے ہیں تو یہ تین میتھوڈ سے فارڈی ٹریٹمنٹ آخر کٹنی کہ بلانٹی اور باٹر سٹڈیگر ٹریٹمنٹ اور نیتھو ٹریٹسی تو یہ تھا کٹنی سٹون اس کے پاس اس کی سینڈن اور اس کا ٹریٹمین اب اس کے پاس کٹنی فیلی ہو جاتا ہے یعنی کٹنی سٹون ہم نے فیل پھر آپی سوڈ سے پڑھا اب اگر کٹنی جو ہے وہ پھر ہی روائے پھر اس کا ٹریٹہ کرکے کٹنی فیلے ہیں تو کٹنی کا فیل کا ا Russell ہم جو ہے اس کے لیے دو طریقے اسعمال secret کیے رہتی ہیں یا دو کٹنی کو آپ بات Epiان palette کریں اس کٹنی کی جب میں آیا کٹنی لگائیں یہاں پھر ہے ڈائلیسیز ڈائلیسیز یہ کامن پیسڈ ہے اگر کٹنی فیلی ہو جائے کٹنی اپنا کام نہ کرے تو پھر اس کیلئے ڈائلیسیز جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو ڈائلیسیز میمز کلیننگ اور بلڈ بائی آرٹیفیشیل ویٹس یعنی بلڈ کی صفائی کی جاتی ہے آرٹیفیشیل 3% تو اس کے لئے ہم دو میتھڈ جو ہے وہ اسعمال کرتے ہیں تو نمبر ایک پہرٹونیل ڈائلیسیز اور ایمو ڈائلیسیز تو پہلا ہم پڑھتے ہیں پہرٹونیل پہرٹونیل کیا ہے انسان کی جو گوڑی ہے تو یہاں پر جو گٹ پہ جاتی ہے جو انڈسسیز کیڑھ گرد کیلد کیا ہے وہاں پر ایک پہرٹونیل کیولی پہ جاتی ہے پہرٹونیل کیولی پہ جاتی ہے جو گٹ کی گلد ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ بلڈ ریزل پائے جاتی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تو ڈائلائزنگ فلوڈ ہے یعنی بلڈ کو ساف کرنے والا مادہ ڈائلائزنگ فلوڈ اس کو کیا کرتے ہیں پیریٹونیل جو کیولی تھی پیریٹونیل کیولی تھی وہاں پہ یہ ہے اس کا طالب پیریٹونیل بیزلز کے ساتھ ہوتا ہے اچھا یہ کیا کرتے ہیں پیریٹونیل فلوڈ جو ہے ڈائلائزنگ فلوڈ جو ہے ڈائلائزنگ فلوڈ جو ہے یہ پیریٹونیل جو بیزلز ہیں ہم کے گھرے جو ہے وہاں سے ہم پیریٹونیل کو ساک کر لیتا ہے اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ فلوڈ کو باڈی سے پاہ نکال لیتے ہیں نیا فلوڈ داخل کر دیتے ہیں وہ دبارہ اور بیزلز کے اندر ایمپیورٹیز اور تینے سٹ کر لیتے ہیں ایسے ہم پاہے نکال لیتے ہیں اس طرح یہ بلوڈ جو باڈی کے اندر وہ پلین ہو جاتا ہے ساپ ہو جاتا ہے پیپر ہو جاتا ہے اور یہ پروسس کرنے کیا جاتا ہے تقریباً دیل یہ پروسس کیا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد دوسرا جاتا ہے ایمپیورٹیز ایمپیورٹیز ایک ڈائلائزنگ مشین ہوتی ہے تو پہلے باڈی کا جو بلڈ ہے اور سب پمپ کر کے باڈی سے باہر نکالا جاتا ہے اور اس مشین لنپی لنپیز کی ٹیوبز ہوتی ہیں وہاں پر ان کو جو ہے موہ کروایا جاتا ہے اور ان کے گرد ڈائلائزنگ فلوڈ ہوتا ہے وہ فلوڈ جو ہے اس کو فلٹر کرتا ہے اور ایمپیورٹیز جو ہوتی ہیں وہ ان کو باہر نکال لیتا ہے اس طرح بلڈ ساپ ہو کر باڈی کے اندر چلا جاتا ہے یہ بار بار سرکر چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اس طرح وہ جو فلوڈ ہے وہ ساپ وہ بلڈ جو تھا وہ ساپ ہوتا رہتا ہے پیٹونیل فلوڈ جو ہے اسے ساپ کرتا رہتا ہے اور ساپ ہو کر وہ بلڈ باری کے اندر چلا جاتا ہے یہ جو ہمارے ڈائلیسی سینٹرز ہیں ہاسپیٹلز میں وہاں پر یہ پروسس کروایا جاتا ہے اور یہ تقریباً تین دن کے بعد یہ اس کو دبارہ ریپیٹر کرنا آتا ہے تو یہ دو میتھر تھے اس کے بعد یہ کیڈنی ٹرانسپلانٹ اگر کیڈنی خیل ہو جائے تو پہل آگے پہل آگے سے اب ہم کیا کرتے ہیں پیڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں یعنی دیمج پیٹنے کی جگہ ہم ایک نیا ڈالنٹ سے کیڈنی لیتے ہیں اور اس کو باڈی میں کیا کر دیتے ہیں ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیمج پیٹنی کو باڈی سے باہر نکال لیا جاتا ہے اور نیا پیٹنی جو ہے وہ باڈی میں پھر لگایا جاتا ہے جسے کیڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں تو کیڈنی ٹرانسپلانٹ سے پہلے اس کی جو پروٹینز ہیں پروٹینز انٹیسوس یہ میچ کروائی جاتی ہیں کس کے ساتھ ڈونر کے ساتھ اور اس ایفرر کے ساتھ اگر یہ میچ کرتی ہیں تو پھر وہ باڈی کے ساتھ اگر فنسٹری میچ ہوتی ہے ان کی پروٹینز کونٹینٹ میچ ہوتا ہے تو پھر اسے باڈی میں کیا کیا جاتا ہے ہم ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اور جب آپ ایک پر ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں تو اس کی جو میکسنم لائف ایک ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے لئے یہ خراب ہو سکتی ہے کہ نہیں تو اس کی وجہ سے باڈی میں مسائل کر رہا ہو سکتے ہیں تو پھر آپ کو نیا ٹرنی کیا کرنا پڑتا ہے ٹرانسپلانٹ کرنا پڑتا ہے جسے باڈی میں جو سٹارٹس کا کمبینیشن ہے وہ رسٹر ہو سکتا ہے آلسر ہو سکتا ہے اور بھی بہت ساری پریزیزز ہو سکتی ہیں بہت زیادہ تیر کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ ٹرنی کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو ابھی اس کام میں یہ کام کو شروع ہو چکا ہے لیکن یہ ابھی پرفیچن تک نہیں پہنچا ہے بہت ساری کمپلیکیشن جو ہیں اس میں آنے والے دنوں میں پیدا ہو جاتی ہیں تو کتنی اگر فیل ہو جائے تو پھر کل آف کا میک پڑھ کیا تھا ڈائیویسی اور دوسرا آگیا ہے کتنی ٹرانسپلانٹ تو یہ تھا ہمارا چپٹر نمبر الیوان ہومیوں سپیسیز پلاس ٹین کا یہ چپٹر تھا دیالو جی کا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا ہم سب کا حمیہ ناصر ہو اللہ کے ذات آپ کے لیے میرے لیے ہمارے سکول کے لیے سانیاں پیدا میں اللہ حافظ سانیاں پیدا میں اللہ حافظ